اگر سماج میں امن چین اور خوشحالی چاہیے تو سماج کے شیطانوں پر پوری طرح سے انکش لگانا ضروری ہے اور اس کے لئے صرف قانون ویوستہ اور پولیس کی چستی کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں بھی پوری مستعدی دکھانی ہوگی اپنی اور اپنوں کی سرکشہ کا خیال رکھنا ہوگا ہمارا مقصد ہے آپ کو ایسے اپراد اور اپرادیوں سے آگاہ کرنا ہمارا لکش ہے قانون کے نگہبانوں کو اپنی حفاظت کے لئے اور زیادہ ذمہ دار بنانا ہمارا مشن ہے ان گنہگاروں کو اصلی انجام تک پہچانا جن کا اپراد ہے اکشم اور اب بات ہوگی معمولی بیوات پر سڑک پر فساد کی جس کی الگ الگ تصویریں دیکھنے گونے اور ایہا میں رنگداری نہ دینے پر سڑک پر ایک یوک کو جم کر پیٹا گیا تو وہیں دوسری طرف گونڈا میں مہلائیں آپس میں پھڑ گئے اور پھر جم کر چلے لادگوسے مراد آباد میں تو بھاتفا نیتا کو بھیڑنے گھیر لیا اور جم کر پیٹا یہ حالات تب ہیں جب لگتار پولیس گنڈے مافیا اور موالیوں پر کاروائی کا دعویٰ کر رہی ہے تو وہیں شہر شہر چلے لادگوسے لاتی ننڈے بات بات پر بوال ہوا لیکن سوال ہے کہ معمولی سے بات پر آخر کیوں پاگل ہو جاتا ہے انسان کی گلتی ہو جاتی ہے اکشم بیس سڑک دے دنا دن لاتھی ڈنڈے اور لات گھونسوں کا ایکشن پہلے ایک لات ماری پھر لاتھی سے کیا بار چپلوں سے یوک کو پیٹا اور پھر یوک پر ٹوٹ پڑا ہے گنڈوں کا جھنڈ ماملہ اور ایہ کا ہے دوپیر کا وقت ہے سڑک پر دوڑتی نظر آ رہی ہیں گاڑیوں سڑک کے بیچوں بیچ وین کھڑی نظر آتی ہیں اور سڑک پر چل رہے ہیں لات گھونسے کوئی لات مار رہا ہے کوئی تھپڑ جڑ رہا ہے کوئی لاتھی سے کر رہا ہے تابڑ توڑ باہا ہے تو کوئی چپلوں سے کر رہا ہے یوک کی پیٹائی مار پیٹ کا یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہتا ہے اور سڑک پر گنڈے اپنی ہنک کو دکھاتے ہوئے یوک کو بیرہمی سے پیٹتے رہتے ہیں یہ ویڈیو پندرے مئی کا پتایا جا رہا ہے جس ویوق سے مار پیٹ ہو رہی ہے اس کا نام رتک ہے جس سے علاقے کے گنڈے پرانچو چوبے نے رنگداری مانگی تھی آروپے کی رتک نے رنگداری دینے سے انکار کر دیا تو پرانچو چوبے نام کا گنڈا اپنے گرگوں کے ساتھ رتک پر ٹوٹ پڑا ان میں سے ایک بیٹی کو تھانا کتوالی دوارا آرسوی کر دیا گیا ہے اس گھٹنا میں پرکاش میں آئے سبھی بیٹیوں پر شریمان پولیس عدکشت مہودے دوارا انام کو شک کر دیا گیا ہے آج بھی تین دوش تین ٹیمیں جو ہیں دوش کے لیے جا رہی ہیں اور ان پہ ہم لوگ بہت کڑھی سے کڑھی کاروائی کریں گے گینگشتر تک کی کاروائی جو ہے اس میں پرستاویت ہے اور سیکھ رہی سبھی پوریس کا لے جائے گا فیلال پولیس نے کاروپی کو گرفتار کر لیا ہے تمہیں بیٹ سڑک گنڈا گردی کرنے والے مار پیچ کرنے والے باقی یوکوں کی تلاش کی جا رہی ہے معمولی بیواد سڑک پر پسار لاتھی ڈنڈے لے کر ٹوٹ پڑے دوپاش پونڈا میں معمولی بیواد دیکھتے ہی دیکھتے مار پیٹ میں تبدیل ہو گیا ایک معلہ سڑک پر گری ہوئی ہے اس کے اوپر کئی معلہیں لاتھ بھوسے برساتی ہیں تب ہی پیٹرا ہی معلہ کے گھر کی معلہ ہے اکھاڑے میں آ جاتی ہیں اور پھر دوسرے پکش پر حملہ کر دیتی ہیں معلہ ایک دوسرے کی بال کھیچنے لگتی ہیں معلہ کو لڑتا دیکھ یوک بھی آ جاتے ہیں جن کے ہاتھ میں لاتھی ڈنڈے ہیں اور پھر بیس سڑک پر ہوتی ہیں گتھم گتھی ماملہ گونڈا کی تھانا وزیرگنج علاقے کا بتایا جا رہا ہے جہاں زمینی ویواد میں دوپکش کی مہنے آئیں آمنی سامنے آگے اور پھر جم کر چلے لاتھ بھوسے اور ناٹھی ڈنڈے بیچ سڑک پھٹ گئی نیتا جی بھیڑ نکی نیتا جی کی دے دنا دن مردوات کی سڑک پر جم کر دی دنا دن ہوئی اور اس کے شکار بنے بھاجپا کی نیتا رات کاندھیرہ لوگوں کی بھیر گسے میں ایک کار کو گھیر لیا کار کا دروازہ کھولتے ہی چلنے لگتے ہیں لاتھ بھوسے جو پٹ رہے وہ بھاجپا کی کسان مورچہ پشمی یوپی کے شیطری مامنتری دینیش ڈھاکور ہیں نیتا جی پر آروپ ہے کہ وہ شکار کے نشے میں دھوٹوکر کار چلا رہی تھی اور ایک بھائی سوار کو ٹکر مار جس کے بعد نیتا جی کو کار سمیت گھر لیا گیا پہلے تو بھاجپا نیتا دینیش ڈھاکور باہر آنے سے کتراتے رہے اور جیسے ہی دینیش ڈھاکور نے کار سے باہر قدم رکھا ویسے ہی جم کر پھٹائی ہونے لگی نیتا جی کی پٹائی کی ماملے نے ہڈکم بچا دیا اور گھنٹوں در سڑک پر ہی مار بیچ ہوتی رہی پیرو ریپورٹ اے بی پی گنگا دیش کے اندر سب سے زیادہ موت سڑک درگھٹنا میں ہوتی ہے اور اس لیے ہی ٹریفک نیموں کو سخت کیا گیا ہے لیکن جب جب کانون اور نیموں کا اُلنگھن کیا جائے ان کی دھچیاں اڑائی جاتی ہیں تو پھر سامنے آتا ہے بھینکر پڑڑا اور ایسا ہی دیکھنے کو ملا الگ الگ شہروں میں ہاہکار جب دکھا سڑک پر شنی بار اس میں کئی زندگیاں پلک جھپکتے ہی ختم ہو گئیں اور ایسی گلتیاں ہمیشہ ہوتی ہیں اب شمد شہر در شہر حادثوں کا کہہر پلک جھپکتے ہی وہاں دردناک حادثہ شہر شہر حادثوں کا ایسا کہہر دیکھنے کو ملا جس میں قریب ایک دردن سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی سب سے پہلے آپ کو دکھانے چاہ رہی ہیں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید وہ دردناک حادثہ جسے دیکھ کر کسی کی بھی روح کامپ جائے تصویر میں آپ کو تیز درفتار سکوٹی نظر آ رہی ہے اور اس پر سوار مہلا اور ایک پچی اچانک سے سکوٹی سوار مہلا سکوٹی سے اپنا نینترن خو دیتی ہے اور بیکابو سکوٹی ایک چب اوترے سے جا کر ٹکراتی ہے سکوٹی سوار مہلا اور بچی اچھلتی ہو چب اوترے سے جا کر ٹکراتی ہے تھوڑی دیر میں مہلا کو ہوش آتا ہے لیکن بچی بے ست پڑی رہی ہے کھٹنا پندرے مائی کی پتائی جا رہی ہے جس میں ماں اور پیٹی دونوں کی حالت کمبھیر بنی ہوئی ہے پہرائچ میں موت کا تانڈو دیکھنے کو ملا جہاں سڑک پر ایک منی بز اور ٹینکر نظر آتا ہے منی بز کے پرخچے اڑ چکے ہیں اس دردناک حاضرے میں منی بز سوار کیارے لوگ خائر ہو گئے تو وہیں تین لوگوں کی موت ہو گئے حادثے کے شکار سبھی نیپالی ناغرک ہیں جو دلی اور ہریانہ میں رہ کر نوکری کرتے ہیں آپ لوگ کہاں جا رہے تھے نیپال جا رہے تھے کہاں سے دلی سے آ رہا تھے کہہ اس ایکسیڈنٹ ہو آپ کا ایدھر یہ ٹینکر ہیں اس کا سلاف کیا ہے کچھ لوگوں کی میتر بھی ہوئی ہے کھتم بھی ہو گئے ہیں دو لوگ چاہے ڈائیبر بھی میتر ہوئے ہیں مائی لاکھ بہت سے ہوتا رہے ہیں ان نام میں بھی بے کابو بس حادثے کا شکار ہو گئے پریون ویبھاک کی بس پولیا سے سیدھے نیچے جا گری حادثہ لکھنوں کو انپورا ہیوے پر ہوا حادثے کے وقت 20 یا 30 بس میں سوار تھے جس میں سے قریب آدھا درزن یادیوں کو کم بھیر چھوٹے آئیں بلرامپور میں بھی ہوئے دردناک حادثے میں چھے لوگوں کی موت ہو گئے پریکٹر ٹرولی اور بولیرو کی آمنے سامنے کی چکر ہو گئے سون بھدر میں سڑک پر دوڑتی بولیرو کار کے پرخچے اوڑ گئے شادی سماروں سے واپس لوٹ رائی بولیرو کار کی ٹککر ٹرک سے ہو گئی تھی جس میں ایک کی موت ہو گئی وہیں چار لوگ کم بھی روپ سے کھائل ہو گئے فیروز آباد کے آگرہ لکھنوں ایکسپریز وے پر بولو بس پلٹ گئے حادثہ اس وقت ہوا جب بس میں 60 یادری سوار تھے حادثے میں ڈرائیور کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں دو درزن کیاتری کھائل ہو گئے شہر در شہر جس طرح تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو میرا جو کئی زندگیوں پر بھاری پڑ گیا ہے فیرو ریپورٹ ای بی پی گنگا زندگی کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے اکسیجن لیکن اگر وہی اکسیجن جان پر بھاری پڑے تو ایسا ہی کچھ ہو گیا آگرہ میں جہاں اکسیجن سے بھرا سلنڈر ایک زندگی پر بھاری پڑ گیا فیکٹری کے گیٹ پر جیسے ہی اکسیجن کا سلنڈر اتنا تب ہی زوردار پلاسٹ ہوا جس نے پورے علاقے مدہچ پھیلا دی لیکن جب دھماکے کے بعد دھواں چھٹا تو سامنے تھا دل کو دہلا دینے والا منظر سوچئے ایسی کیا گلتی ہوئی جس کی سزا ہو گئی اکشم اکسیجن کے نہائی علاقے اکسیجن فیکٹری میں ایک بڑا حادثہ ہوا ہے سی اوٹسن یعنی اکسیجن کے بڑے سلنڈر کے نیک ہونے جو سلنڈر فٹتا ہے اور اس کی پیٹ میں ایک مجھدور کی موت ہو گئی ہے آگرہ میں اس دورتار دھماکا دھماکے سے تہل گئی تاج نگری شہر کے بیچوں بھی موت والی فیکٹری ماتم مناتھے پریوار بھانے فیکٹری میں مچنے لگی چیپ پکا ایک تھماکے نے مچا دیا ہر دم ایک بس بوک اور سندگی خط تاج نگری آگرہ میں دن نکلتے ہی ایک ایسا تردناک حادثہ ہوا جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا آگرہ کی اسی فیکٹری کے گیٹ پر زوردار دھماکا ہوا اور پیر اٹھا دھوئے کا خواہ دھماکے کی آواز سنتے ہی افرا تفری مچ گئی اور جب دھوئا چھٹا تو سامنے تھا دل تہلا دینے والا منظر فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور کی موت ہو چکی تھی تو وہیں ایک مزدور سی اوٹو یعنی کاربن ڈائی اوکسائیڈ سے بھرے سیلینڈر کے لیک ہونے سے جو سیلینڈر فٹتا ہے اور اس کی چپیٹ میں ایک مزدور کی موت ہو گئی ہے اور یہ مزدور آگرہ کے بانس بادام گاؤں کا رہنے والا روپیش ہے اور آپ دے سکتے ہیں کس طرح سے ابھی بھی جو باقی سیلینڈر ہیں وہ لیک کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بینا سرکشہ مانکوں کے سیلینڈر کو اتارا اور چڑھائے جا رہا ہے بتائے جا رہا ہے کہ جو حصہ ہوا ہے اس میں جو یوبا کیسی موت ہوئی ہے اس کے چھتڑے پوری طرح سے اڑ چکے تھے کئی فیڈ جا کر باڈی کے پارٹس جا کر ملے ہیں آپ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس تھی کتنی بہیانک رہی ہوگی یہ تصویر ہم آپ کو ساف ساف نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ فیکٹری کے اندر حادثے کے بعد کی تصویریں وچلت کر سکتی ہیں باملت حالہ اتما دولہ علاقے کے نونیہائی کا ہے جہاں اطول جنریٹر فیکٹری کے باہر ایک ڈی سی ایم پہنچی اسی ڈی سی ایم میں رکھے ہوئے تھے آکسیڈن سیلینڈر جن کو ایک ایک کر وہاں موجود مزدور اتار رہے تھے کیتا بھی ہوا زوردار بلاسٹ آکسیڈن سیلینڈر پھٹنے سے اپرا تفریم اچ گئے اور پورا کا پورا علاقہ تہل اٹھا ہے سی او ٹی یعنی کاربن ڈائی اوکسائیڈ سے بھرا ہوا گیا سیلینڈر ہے اور ہرڈویئر کا بڑا کام اس اطول فیکٹری میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسے میں سیلینڈر اتارتے سمجھ یہ حاصل ہوا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو پوری طرح سے چھتھڑے اڑ چکے ہیں اس جو مجدور جس جو سپاس میں ہی ڈسٹ بھر رہا تھا تو آپ سکتے ہیں شریر کے کئی سارے جو حصے ہیں وہ پوری طرح سے شت بشت ہو چکے ہیں سیفٹی آڈٹ ہونا چاہیے وہ سیفٹی آڈٹ نہیں کرایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کے حاصل ہوتے ہیں تو اس میں کہا جائے جو دو وقت کی روزی روٹی کے لیے جو مجدور لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں جیسے ہی حادثری کی جانکاری مزدوروں کے پریوار والوں تک پہنچی تو فیکٹری میں کام کرنے والے سبھی مزدوروں کے پریوار والے موکی پر پہنچ گئے کوئی ہنگامہ کرنے لگا کوئی زمین پر لیٹ کر پلکھنے لگا کوئی ماتم کرنے لگا فیلال موکی پر پہنچی پولیز اور پرشاہ سے قدیگاریوں نے ماملے کی جانچ کیا دیشتی ہیں کہ آگر کس کی اکلتی سے یہ حادثہ ہوا جس میں ایک مزدور کی جانچ چلی گئے پوری پولیس ٹیم یہاں موجود ہے یہاں پہ فورنسٹی ٹیم کو بلائے گیا ہے ہم لوگ یہاں سے سبھی اسے سکٹھا کریں گے اور پورے ماملے کی جانچ کریں گے پریوار کے جو بھی جو بھی تحریر دی جائے گی اس تحریر کے حدہ پر مقدمہ پنجکرد ہوگا اس میں ویدک کاریوائی ہوگی اور دوشیوں کو چھوڑا نہیں جائے ایک حادثہ نے تاج نگری کو تھررا کر رکھ دیا اور پیچھے چھوٹ گیا ہے تہشت کا آلہ اس دھماکی کی گھنگ اور خوفناک منظر یہ بھی پی کنگا کے لیے آگرہ سے نتنو پاتھ بھیائی کیلئے یوں تو شہر شہر بابا کا بلڈوزر چل رہا ہے لیکن شنیوار کو جو کاروائی میرٹ میں ہوئی اس نے مافیا کے ہوش اڑا کر رکھ دی جہاں دیکھتے ہی دیکھتے دس کالونیا زمیندوز ہو گئیں جو سرکاری زمین پر کھڑی کر دی تو ہی مرد آباد میں بھی بلڈوزر ایکشن میں دیکھنے کو میرا جس سے مافیا میں حرکم مچ گئے میرٹ میں بلڈوزر ایکشن مافیا کو پی لے پنجے کی ٹینشن میرٹ کی سڑکوں پر ایک بار پھر سے نکلا پاہو بری تھر آنے لگی گلی در گلی ان دنوں میرٹ میں مافیا کی حالت خستہ ہو چکی ہے جہاں پڑے سے لے کر چھوٹے سبھی مافیا کی پاپ کی زمپتیل زمیندوز کیا جا رہا ہے شنیوار کو بھی میرٹ کے کنکر کھیڑا علاقے کی ایک کالونی میں بلڈوزر پہنچ جائے اور پھر دیکھنا شروع ہوا ایکشن میرٹ میں عویت کالونیوں کے خلاف میرٹ وکاس پرادکر نے بڑا ابھیان چھیڑ دیا ہے میرٹ میں چار زون میں اسی طریقے سے جو نرمانہ دین عویت کالونی ہے وہاں پر جو بابا کا بلڈوزر ہے وہ گرستہ ہوا نظر آ رہا ہے اب تک میرٹ میں دس سے زیادہ جو عویت کالونی ہے وہ یہاں پر ڈھا دی گئی ہے جو باؤنڈری وال کی گئی تھی اس باؤنڈری وال کو جو بلڈوزر ہے وہ یہاں ڈھاہنے کا کام کر رہا ہے کئی عویت کالونیوں پر یہ بلڈوزر اسی طریقے سے گرستہ ہوا نظر آ رہا ہے چونکہ عویت کالونیوں کے نرمان کی سوچنا ملنے کے بعد جب میرٹ وکاس پرادکر کی ٹیم نے نوٹیس دیئے تو ان لوگوں نے عویت نرمان نہیں روکا اور یہاں پر جو کالونی ہے وہاں پر پلوٹنگ کرنے کا بھی کام کر دیا لیکن آج دیکھئے کہ سائٹ آفیس اور باؤنڈری وال توڑنے کے بعد یہاں دیکھئے کہ کس طریقے سے جو یہ راستہ بنانے کا کام یہاں پر کیا جا رہا تھا اس کو یہاں پر راستے کو کھرد برد کرنے کا جو کام ہے وہ یہ میرٹ فکاس پرادکر کا بلڈوزر کرتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ وہ کالونی ہے جو حقیقت میں پسات ہو دی گئی لیکن سرکاری کھرے میں یہ سرکاری زمین ہے دیکھی کیسے ایک ایک کر سارے نرمان پر پیلا پنجا چلتا گیا اب دیکھئے اس کالونی میں جانے وارے راستے کی ایک ایک اینٹ کو کیسے بخال کر رکھ دیا گیا یہ جو تصویر ہیں یہ صرف پرلڈر ہے کیونکہ میرٹ فکاس پرادکران عوید کبزیداروں سے لے کر مافیا تک کی فلم ریلیز کرنے کی تیاری میں ہے